السلام علیکم علیکم السلام بات کریں کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے آپ خیرہ سائیں انشاءاللہ جی الحمدللہ اچھا آدھا مجھے کچھ ساتھ میں پاکستان سے ہوں اور کراچی شہر سے اور میں بی اے پارٹ ٹو کی سٹوڈنٹ ہوں اور ابھی کچھ ریگلر کلاس لینے کے لیے انیورسٹی جانا بھی پڑتا ہے تو آپ کو پتہ یہ کہ انیورسٹی میں زیادہ تر فرقہ واریت کتنی زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ سوالات مختلف قسم کے لوگ کرتے ہیں اور پھر ان کے جوابات دینے پڑتے ہیں تو میں کافی زیادہ میری لڑکیوں سے اسی بات پر اسکشن ہوتی ہے کہ وہ کوئی ایسا سوال پوچھ لیتی ہیں جس کا جواب مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے حساب سے نہیں دے پا رہی ہوں کوئی لوجیکل آنسر نہیں دے پا رہی ہوں تو میرے پاس کچھ سوالات ہیں میں وہ کرنا چاہوں گے آپ سے میرا پہلا سوال یہ کہ ہمارے کلمے میں جو ایڈیشن ہے علیو ان ولی اللہ کا وہ کیوں ہیں اور وہ کیسے ہیں کہاں سے اس کا ایڈیشن آیا نماز میں پڑھنا ہو رہا ہے کلمہ میں پڑھنا ہو رہا ہے یہ ایمان کی شرط ہے اگر آپ اسی چینل پر سرچ کریں اس میں میں نے شیعہ کتوب سے بہت سارے دلائل دکھا دیا کہ یہ شیعہ کلمہ کا جزہ یہ ہم نے نہیں بنایا یہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا فرمان ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ روایات اس میں سے نماز میں پڑھنا اور چیز ہے ایک چیز کلمہ میں شامل ہے یعنی ایمان کا جزہ ہے اس کا شہادت دینا واجب ہے اور ایک جو ہے کہ نہیں نماز میں پڑھنی چاہیے تو یہ دو مختلف مسائل ہے تو جہانتہ کا شہادت دینا کلمہ ہے ملائزہ فرمائیے کتاب الوصول من الکافی ہے جزہ اول چابدار کتب الاسلامیہ یہاں پر صفحہ نمبر چار سو اکتالیس میں یہاں پر حضرت محمد جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے اِنَّا اَوَّلُ اَهْلِ بَيْتٍ نَوَحَهُ اللَّهُ بِأَسْمَائِنَا اِنَّهُ لَمَّا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ اَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَا ہم وہ اہلِ بَيْت ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارا نام لیا اللہ نے زمین و آسمان جب خلق کیا ہے تو اللہ نے ایک منادی کو ایک آناؤنسر کو ایک پروکلیمر کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم آناؤنس کرو پروکلیم کرو تم ندا دے دو تو اس نے اس طرح ندا دیا اشہدو ان لا الہ الا اللہ ثلاثا تین دفعہ اس نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین دفعہ اشہدو ان علی امیر المؤمنین حق امیر المؤمنین حق برحق امیر المؤمنین ہے تین دفعہ شہادت دی اس نے ٹھیک ہے نا یہ یہ اہل بیت علیہ وسلم کا فرامین ہے اچھا احتجاج تبرسی میں جز اول بیروت میں یہ ہم پر ملاحظہ فرمائی ہے ایک بہت لمبی حدیث ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان خلق کیا ہے تو عرش پہ اللہ نے لکھوا دیا ہے جنت میں لکھ دیا ہے جبرائیل کے پر میں لکھا ہے مکائل کے ماتے پہ لکھا ہے بہت سارے وہ پورا لسٹ ہے کہاں کہاں پہ اللہ نے لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین تو پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ آپ میں سے جب کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ذکر بھی کہا کرو علی علیہ السلام امیر المؤمنین ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ بھی حادث بہت زیادہ ہیں اس کے علاوہ بھی تو یہ جو ہے یہ کلمہ کا جزء ہم نے نہیں بنایا ہے یہ اہل بیت تحرین علیہ السلام سے بہت سارے روایات میں منصوص ہے اور پھر نماز میں کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے یہ جب پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہہ دیا کہ جب تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کہہ دو تو علی امیر المؤمنین بھی کہا کرو تو یہ استحباب ثابت ہے ہر حالت میں چاہے نماز غیر نماز شہود میں ہو یا ازان میں ہو استحباب ہر جگہ ثابت ہو جاتی ہے جی بہن اور مزید سوال ہے آپ کا جی ایک سوال اور ہے اچھا ہمارے نماز میں جو سجدگہ ہوتی ہے جو ہم اس پہ سجدہ کرتے ہیں اگر اس پہ ہم نہ کریں تو ہماری نماز نہیں ہوگی دیکھیں سجدہ اہل بیت علیہ السلام کو جو فرمان ہے سجدہ تین چیزوں پہ نہیں ہو سکتی ہے اس کے علاوہ سب چیزوں پہ ہو سکتی ہے ایک جو پہنے کی چیز ہے مثلا اگر کوئی لباس ہے کپڑا ہے فرش ہے فرش جو ہے فرش کس چیز سے بنتا ہے فرش اگر کپڑے سے بنتا ہے جو داگا وغیرہ ہے جیسے کارپٹ ہے فرش اگر چٹائی ہے تو اس میں کر سکتے ہیں تو ایک تو پہنے والی چیز ہے ایک کانے والی چیز ہے کئی کوئی روٹی یا چاول پہ انسان یا بسکٹ پہ کوئی سجدہ کرنا چاہے یا کوئی گوشت کا ٹکڑا ہے اس پہ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں تو کانے کی چیزوں پر پہنے والی چیزوں پر اور کوئی چیز جو مادن سے نکلتا ہے منرل جو زمین سے نکلتا ہے قیمتی چیز ہیں سونا ہے چاندی ہے مرمر کا پتر ہے ٹھیک ہے نا عقیق کا پتر ان چیزوں پہ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر چیز پہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں لیکن اس میں سے افضل یہ مٹی پہ سجدہ ہو سجدہ کس چیز کا نام ہے سجدہ یہ انسان اپنے آپ کو چھوٹا زلیل کرتا ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ تُو عزیز ہے تُو صاحبِ عزت ہے میں گناہکار میں روسیہ ہوں سجدہ اس چیز کا نام ہے تو اس کے لئے مناسب ہے کہ جو جو سب سے کم قیمت چیز دنیا میں وہ کیا مٹی ہے اور انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے تو اس میں انسان اپنا جو یہ پیشانی ماتا چہرہ ہے جو سب سے انسان کے وجود میں سب سے نفیس اور سب سے عزیز عزف کیا ہے اس کو مٹی پہ رکھ دیں ٹھیک ہے نا تو آپ کسی بھی مٹی پہ سجدہ کریں یہ دوسری چیزوں سے بہتر ہے لیکن ان تین چیزوں پہ سجدہ کریں تو سجدہ ہی باطل ہے اچھا مٹی میں سب سے بہترین جو ہے امام حسین علیہ السلام کی طربت ہے اس پہ سجدہ کریں تو اس کی بڑی فضیلت ہے ٹھیک ہے نا یا حلیبیت علیہ السلام کے فرامین ہے لیکن اگر آپ اگر مصر میرے پاس سجدگاہ نہیں ہے میں سفر میں ہوں یا کسی جگہ پہ گھر میں سجدگاہ کسی نے چھپا دیا بچے نے چھپا دیا بچے اکثر کرتے ہیں نا جن کے گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ کبھی سجدگاہ کو کئی اٹھا کے کئی رکھ دیتے ہیں تو اگر نہیں ہے تو آپ کسی کسی بھی چیز پہ سجدہ کر سکتے ہیں بشرت ایک ان تین چیزوں میں سے نہ ہو لکڑ پہ سجدہ کر سکتے ہیں اللہ آپ کا بلا کرے کاغذ پہ کر سکتے ہیں پتے پہ جو کانے والا پتہ نہیں ہے نا جو وہ اسے درخت کا پتہ ہے اس پہ کر سکتے ہیں کسی بھی چیز پہ کر سکتے ہیں سوائے وہ تین چیزیں جو میں نے ذکر کیا جی بہن مزید بولیں جی ہم سب وضو کر لیتے ہیں اور اس میں ہمارے بڑے گھر والے جس سے ہم پوچھتے ہیں کسی ایسے انسان سے بزرگ سے جس کو دین کی زیادہ ظالم ہو تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے ایک بار وضو کر لیا تو اگر آپ نام حرم کے سامنے گئے تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا اور جیسے ایک حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے وضو کیا اور ہم کہیں جا رہے ہیں جیسے ہم امام بارگرہ جا رہے ہیں تو وہاں جا کے اگر ایسی تنگ جگہ ہے جہاں ہم وضو نہیں کر سکتے تو ہم نے جو وضو کیا تھا کیا وہ ٹوٹ جائے گا کسی نام حرم کی نہیں وضو نام حرم مثلا آپ گلی میں جاتی ہیں نا ادھر تو بہت سارے نام حرم آپ کالج جا رہی ہیں وضو بنا کے انسان اس سے تو نہیں ٹوٹتا وہ ایسی افواہ ہے پتہ نہیں کہاں سے لکھا ہے اس سے نہیں ٹوٹتا وہ ٹوٹتا ہے کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے مثلا کوئی انسان باثروم یوز کرے یا کوئی ہوا نکلے یا انسان سو جائے نیند آجائے ایسی نیند آجائے کہ آنکھ نہ دیکھے وہ کان نہ سنے انسان اگر آنکھ لگتی ہے نا لیکن کان سنتا ہے اس سے حضو نہیں ٹوٹتا ٹھیک ہے نا ان چیزوں سے حضو ٹوٹتا ہے وہ اس سے نہیں ٹوٹتا کہ آپ کو کسی نام حرم نے دیکھ لیا یا آپ مثلا پرچون والی دکان میں گئے نا کوئی چیز خریدنے اس سے حضو نہیں ٹوٹتا اور کوئی سوال ہے بہن بس ایک آخری سوال بس ایک آخری سوال مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو کریپ اور لاؤسچر ہے کیا یہ کھانا حرم ہے بیلکو سمندری چیزوں سے صرف اور صرف مچھلی جائز ہے وہ مچھلی بھی وہ اس میں جس میں جس کے سکن میں انگلیش میں اس کو سکیلز بولتا ہے عربی زبان میں فلز بولتا ہے وہ جو میں اردو میں نہیں جانتا اس کو کیا بولتا ہے دیکھ لینا صرف مچھلی جائز ہے ہر مچھلی نہیں مچھلی وہ جو اس کے سکن میں کیا ہو سکیلز ہو کیا بولتا ہے اس کو اردو میں چلکے والی مچھلی میں نے سنا ہے نہیں چلکا وہ حلال نہیں ہے چلکا حلال نہیں ہے اس میں جس کے چلکے پہ سکیلز ہوں وہ جائز ہے ٹھیک ہے نا وہ اس کو کہا سکتے ہیں لیکن اسی چیز ہے جو سمندر میں رہتی ہے مچھلی ہے ہی نہیں وہ اس کو مچھلی نہیں کہتے مثلا جیسے لابسٹر ہے جیسے بہت سارے چیزیں تو اس کو نہیں کہا سکتے صرف مچھلی جائز ہے کیا چیز جہاں پہ شیف وغیرے کی ٹریننگ دی جاتی ہے تو وہاں پہ چیزیں بنوائی جاتی ہیں وہاں تو یہ چیزیں بنتی ہیں اور وہاں تو سارے مسلمان ہوتے ہیں وہ لوگ تو کھاتے ہیں وہ کھاتے ہیں جماعت مریض تو بہت سارے چیزیں کھاتے ہیں اہل بھائیت علیہ السلام کے مذہب میں اس کا کھانا جائز نہیں ہے وہ لوگ کھاتے ہیں وہ لوگ چپکلی وغیرہ بہت سارے خبیص چیزیں کھاتے ہیں وہ لوگ پتا آپ کو اردو میں اس کو بولتا ہے اگر مگڑا کیا بولتا ہے اس کو کتے جیسا اس کی شکل ہے کتے سے بھی زیادہ خبیص ہے وہ انگلیش میں اس کو بولتا ہے ہائینا اس کو کھاتے ہیں لوگ اس کو زباہ کر کے کھاتے ہیں اور اگر کوئی ملتی سے کھا لے اس کو تو کیا کیا جائے پھر ہمیں نہیں پتا ہو جائے بولو استغفار اللہ ایک دفعہ توبہ کرو جب انسان سے کوئی بھی غلطی ہو جائے تو پھر اللہ کریم ورحیم اللہ بخشنے والے انسان کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دو اللہ معاف کر دیتا ہے غلطی کا یہ ہے کہ انسان استغفار کرے ٹھیک ہے بہن اللہ آپ کو جزائے خیال دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ آپ کو عزت دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے